اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے و خیلیت سے ہوں گے اللہ پاکی کرم سے میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آپ لوگ کیسے آپ لوگ بھی کمینز باکس میں ضرور بتائے گا اور آپ سب کو میری طرف سے چاند مبارک حج کا اور الحمدللہ اور بس یہاں پر میں تھوڑا سا آوٹنگ کے لیے آئے ہوئی تھی اپنے ہزبن کے ساتھ باہر کیونکہ میرا گھر پر بلکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور ایسا ہوتا ہے چلتے ہیں تھوڑا سا راؤنگ مارکے آتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا تو موسم بھی بہت اچھا تھا اور شام کا ایک ٹائم تھا انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے تمہیں ایک راؤنگ دلوا دیتا ہوں نیچے کا آج جو اتنے میں آئیزہ بھی انجوائے کر لے گی تو بس یہاں پر میں ایسی ایک راؤنگ لگا رہی تھی اور ہمارا بلکل گھر سامنے تھا تو میں ایک راؤنگ لگا کے ہوں لمبا سا اور آپ لوگ کو ہم بات کیلئے کرتے بھی چلوں کہ آپ لوگ مجھے کل کہہ رہے تھے کہ آپ نے آئیزہ کو ایرام پہنایا کیوں نہیں بلکل پرفیکٹ آئیزہ کا سر پہ سکاف پرانا چاہیے تھا آپ کو تو میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں یہ بہت چھوٹی ہے تو یہ بلکل ویر نہیں کر رہی تھی سکاف رونا دال دیا تھا اس نے بہت زیادہ رونا پٹنا مچا دیا تھا کہ نہیں مجھے نہیں پینا بچے بولتے ہیں جب زید پہ چڑھ جائیں تو کسی کے بھی بات نہیں سنتے تو اس نے بس ایک زید لگا لی تھی کہ نہیں مجھے نہیں پینا کیونکہ اس کو الجھن ہو رہی تھی بہت زیادہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر بہت زیادہ اور تو جس کی وجہ سے آئیزہ نے نہیں کیا تھا اس کاف علاقے میں نے تنی کوشش کی تھی ویسے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی کہ گھر میں تو میرا روبیٹا پورا لپیٹ کے رکھ لے گی پر اس کاف ویڈ نہیں کر رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے پھر اس کو ہٹا دیا تھا اس کاف کیونکہ بار بار بچہ زید پہ چڑھ جا اور روئے تو فیبنرہ چلو رہنے دو یہ زید پہ آڑی بھی اور یہ بالکل بھی نہیں ہو رہی گی تو اس وجہ سے میں نے نہیں پنایا تھا اور بس یہاں پر آئیزہ آری تھی سیلو سیلو میں نے اس کو بتایا ہے کہ بھئی آئیزہ پکڑ پکڑ کے آرام نام سے آیا کرو تاکہ اس کو بھی عادت ہو جائے گی تو بس یہاں پر میں گھر پہ آگئی تھی گھر پہ آنے کے بعد میں نے آئیزہ کی کپڑے چینج کی اور آئیزہ کو سارے ٹوائر نکال کے دی دیئے تھے آئیزہ کھیڑ رہی تھی اور میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی بنا چلو شام تو ہو گئی ہے چھ ساتھ کا ٹائم ہو گیا تھا ہمیں بھار چاہتے ہیں تو ملنا چلو کھانا بھی بنائی لیتے ہوں جلدی سے تاکہ ٹائم ٹو ٹائم کھانا بھی ریٹی ہو جائے اور جب میں کھانا بناتی ہوں تو آئیزہ کمرے کا حال یہ کر دیتی ہے کیونکہ کھلوڑوں میں لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر میں آر ریلیکس ہو کے کھانا بنا سکتی ہوں تو میں بولتی ہوں چلو جتنا بکھرانا ہے بکھرالو کوئی بات میں بات میں سارے ٹوائر ایک باسکٹ میں بھڑ کے رکھ دیتی ہوں تو آئیزہ کے اندر ایک تو یہ بہت گندی عادت ہے کہ یہ کسی کو بھی نا کسی کو بھی اپنے ٹوائر نہیں شیئر کرتی اور یہ بہت ہی گندی عادت ہے برحال میں آہستہ آہستہ اس کی عادت ختم کروانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ابھی اکیلی کوئی بچہ آ جاتا ہے تو یہ بالکل بھی وہ نہیں ہوتی ایک دم سے ایک جیسٹ نہیں کر پاتی اپنے آپ کے میں اپنی چیزیں کسی کو دوں اور آج میں مینیو میں بنا رہی تھی چکن تکا فل مسالے والا اور اس کے ساتھ تھوڑا سے رائز بنا لوں گے ٹیمارٹر والے اور بس سیل اکتی اور یہ تکے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ ورکس میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر بس ہمارا مزیدار ساتھ سیمپل سے کھانا آج ریڈی ہو گیا تھا اور آئیزہ کو میں آج کل کوشش کرتے ہوں تھوڑا بہت ہمارے ساتھ ساتھ جو میں کچھ بھی کھاؤں وہ آئیزہ تھوڑا ہی کھائے پر کھائے اور بس یہاں پر کروں گی ویڈیو کا اینگ ملتی ہو نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اور اب آپ دیکھیں آئیزہ کی ساری مستی ہیں یہ کیا ہو رہا آئیزہ 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 کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو کیا دانس آپ کو آتا ہے آپ کو سب دیکھ رہے ہیں بولو لائک کرو سبسکرائب کرو بولو جلدی سے جلدی سے